ہلو نمستے آج ہم پھر سے نئے اپائے کے ساتھ نئے علاج کے ساتھ آپ کے سامنے حادر ہوئے ہیں آج ہم داد کے بارے میں بتائیں گے داد کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہو اور یہ جہاں پر ہوتا ہے وہ سریر پر کہیں پر بھی ہو سکتا ہے جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر ایک چکامہ ہو جاتا ہے اور بورڈر پر چھوٹے چھوٹے پھولیا لگی ہوئی آپ کو دکھے گی یہ سی یہ داد یہ نہ مٹنے والی داد بہت مشکل سے جانے والی داد کہتے ہیں کہ داد کو مٹانے کے لیے سریر کے اندر سکین کے ساتھ تھر ہوتے ہیں سات پڑ ہوتے ہیں جب ساتوں پڑوں میں سے یہ نکلے گی تب جاکے یہ داد آپ کو چھٹکا رہ دے گی اور یا تھا یہ نکلتی ہی رہے گی جیسے جیسے ان کو اتنا اچھا انکولن ملے گا تو وہ اپنے آپ نکلے گی پر یہ اپائی ایک ایسا اپائی ہے جو کوئی کسٹ بغیر کوئی درد بغیر حسان اسی آپ آدمہ سکتے ہو اس کے لیے آپ کو تین چیزوں کی آؤس سکتا پڑے گی چھے تولاک کی مطرہ میں آپ کلونجی لے لے کلونجی یہ آپ برابر جانتے ہوگے اگر نہیں جانتے تو پنساری کے پاس چاہ کر پوچھ لینا چھے تولاک کلونجی ایک تولاک کی مطرہ میں شوہگا گجراتی مطنکنخار اسے بورکس بھی کہتے ہیں یہ آپ کو لینے کا ہے ایک تولا اور تیسری ایٹم ہے یہ آپ کو دو تولاک کی مطرہ میں لینے کی ہے اس کا نام ہے پالک جوہی پالک جوہی پالک جوہی کی جڑکی چھال آپ کو لینے کی ہے یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی پالک جوہی کو ناغ مالی سنیک چاسمین عدیکہ پرنی گج پرنی کے نام سے جانتے ہیں تو ان تینوں ایٹم کو ملا کے اس کا پاورڈر کر لے پھر ایک کٹوری دہیں کی اندر اس کے اندر ڈال دے دہیں میں دہیں کو کڑ کہتے ہیں دہیں کے اندر یہ ہم نے جو پاورڈر ملا ہے یہ ماترہ مجب ڈال دے پھر اس دہیں والے برطن کو ٹک کے رکھ دے دو دین تک پڑا رہے تیسرے دین اسے نکال لے برابر مکس کر کے ایک بوٹل کے اندر بھر لے جہاں پر بھی یہ رنگڑ ہو داد ہو وہاں اسے لگائے تو کچھ دینوں میں بینا کوئی تکلیپ کے بینا کوئی جلن کے یہ آپ کی داد دور ہو جائے گی جی دھنیواد اللہ ملے